خیر کے کام باٹنے کا کام رمضان میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ شہر ایک بزنس ہب ہے یہ تاجرانہ سوچ ہے کہ عجر زیادہ ملتا ہے اس لئے رمضان ہی میں باٹو یقیناً عجر زیادہ ہے لیکن اگر کسی کو ضرورت کسی اور مہینے میں ہے اور آپ اس سے گئے رمضان میں دوں گا ضرورت کے وقت ضرورت پوری کرنے پہ زیادہ ثواب ہے پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ دیکھئے اور صحابہ کرام کا طریقہ دیکھئے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے مال کی زکاة دے 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 معاملات سے فری ہو جاتے اور اس مہینے کو عبادت میں گزارا جاتے اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام رمضان کا مہینہ غارِ حرہ میں گزارتے تھے اور بعد میں جب مدینہ شریف حضور تشریف لائے تو وہاں بھی اعتقاف فرماتے تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ پورے رمضان راشن اور لائنیں لگی رہتی ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف ضرورت رمضان میں ہوتی ہے اور اگر آپ رمضان میں بھی دینا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ راشن باتیں اگر یہ پیکج چھہ ہزار روپے کا ہے دس ہزار کا آپ کا ایک پیکج بن رہا ہے راشن کا تھیلہ بن رہا ہے تو وہ دس ہزار روپے کا ایک انولپ بنا لیں اور جو مستحق لوگ ہیں ان کے گھروں میں رمضان گفت یا عید مبارک لکھ کے وہ لفا پہ پہ پہنچا دیے جائیں ہو سکتا ہے انہیں آٹے کی ضرورت ہی نہ ہو انہیں بچوں کے لئے دودھ لینا ہو کوئی دوائی لینی ہو کوئی اور ضرورت ہون کی تو لفافے باتنا یہ زیادہ آسان کیونکہ اس سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیں راشن باتنے میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی لائنیں لگتی ہیں اور اس میں پیشاور لوگ زیادہ شامل ہو جاتے ہیں سفید پوش آدمی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو پاتا جو اصل ضرورت مند ہے جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہا وہ لائنیں میں جا کے نہیں لگتا تو اس بات کا بھی خیال لگنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ سستے بازار لگائے جائیں بجائے فری میں راشن باتنے کے سستے بازار لگائے جائیں تاکہ لوگ تھوڑی قیمت دے کر اپنی چیز کو خرید سکیں اس میں جو ہے وہ بھگدڑ بھی نہیں مچتی کیونکہ یہ فری راشن جہاں بٹ رہا ہوتا ہے اکثر آپ خبریں آپ نے کل پرسو بھی جو لوگ ہلاک ہو گئے اس میں جو زور آور ہوتا ہے وہ پہلے لے لیتا ہے یا جو پیش آور آدمی ہوتا ہے وہ پہلے جو صحیح آدمی ہوتا ہے وہ پیس جاتا ہے تو سستے بازار کچھ لوگوں نے شروع بھی کیے اللہ انہیں جزا دے اسی طرح سستہ فروٹ جو ہے وہ اس کے ٹھیلے لگا دیے جائیں تاکہ لوگ سستہ فروٹ خرید سکیں پیسے دے کر خریدنا یہ ہوتا ہے کہ سفید پوش کا بھرم رہ جاتا ہے گر میں نے قیمتاً خرید ہے اسی طرح سستے ہوتل کھولنے چاہئے تاکہ لوگ وہاں جا کے کھانا کھا سکیں وہاں سے کھانا پکا ہوا کھانا خرید سکیں آپ جو یہ فری کھانا کھلاتے ہیں منو سلوہ بھی اترا تھا نا بنی اسرائیل پہ تو لوگ اس کی بھی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے پھر وہ یعنی فری میں کوئی چیز بانٹی جائے تو اس کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی آپ اسے قیمتاً رکھیں کم قیمت رکھیں سستے ہوتل کھول دیں بارہ مہینے لوگ وہاں سے کھاتے رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سستے ہوتل ہوتے تھے گئے ایک پلیٹ سالن کیلئی دو تین دوست بیٹھ کے کھا لیتے تھے روٹیاں فری مل جاتی تھیں گری بھی مل جاتی تھی پیٹ بھر جاتا تھا اور یہ بھی ہوتا تھا کہ یار مطلب اپنے پیسوں سے کھایا ہے تو سستے ہوتل کھولنا سستے بازار لگانا سستہ فروٹ بیچنا یہ زیادہ بہتر ہے برسبت اس کے کہ ہم فری میں باٹنا شروع کریں فری کا جو یہ ٹرینڈ ہے اس سے معاشرے میں مانگنے کا کلچر بڑھتا جا رہا ہے لوگوں میں بھیق مانگنے کی عادت جو ہے وہ بڑھتی جا رہے گی ہر طرف سوال کرتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے کام کرنے جا رہے ہیں اور اس سے کہیں معاشرے میں بگاڑ تو پیدا نہیں ہو رہا اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا